شبمن گل نے ونڈے کیریئر میں دسویں ڈبل سینٹری سکور کی زبردست پرفارمنس رہی ہے نوجوان شبمن گل کی جانب سے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دس ڈبل سینٹری سکور ہوئی ہیں اس میں سے ساتھ انڈین بیٹرز نے سکور کی ہیں مجھے کہا دوسران کی ہیں میں ہل گیا اپنے ہوم گراؤنڈ کے تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی وہ کنگز ہیں اور انڈیا کے شبمن گل ہندوستان کے ان پلیئرز کی فیرس میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اوڈی آئے میں ڈبل ہنڈرڈ سکور کی بھارت کے ایک ینگ اور بڑے ہی ٹیلنٹیڈ کلاسک بلے باز کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے شبمن گل نے آج نیوزلینڈ کے خلاف ہسٹری کریئٹ کی ہے اور وہ بھارت کے پانچنے بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے اوڈی آئے انٹرنیشنل میں ڈبل سینٹری سکور کی ہے یونگسٹ ایور ان دے ورلڈ آف کرکٹ کے جس نے اوڈی آئے میں ڈبل سینٹری سکور کی ہو شبمن گل پلیڈ ای بریلینڈ سمپری بریلین انکس آف 208 ٹھیک ہے اوڈی آئے میں یا دو سو آٹ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یار this is really amazing stuff that we are seeing in indian cricket I am amazed at the fact کہ یار ابھی پچھلے مہنے اشان کشان نے جو ہے دو سو دس رن مہارے اگنس بنگلدیش now if you have got such level of talent where your young players are scoring double hundreds in oڈی آئیس اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شبمن گل کا successive hundred تھا پچھلا اس نے مطلب سیلن کے خلاب بھی last match میں سے 100 کی دے نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ نیو جی لینڈ کی ٹیم اس سویے بھارت کے دورے پر آئی ہوئی ہے جہاں پر اسے تین اوڈی آئی اور تین ٹی ٹرنٹی میچ کھیلنے ہیں جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ پہلے اوڈی آئی میچ میں بھارت نے نیو جی لینڈ کو بار رنوں سے مات دے دی ہے بات کرے اگر میچ کی تو بھارت نے ٹوس جیت کر پہلے بللے بازی کرنے کا فیصلہ لیا پہلے بللے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے پچاس اوڈر میں آٹھ وکیٹ کے نقصان پر 349 سن بنائے لچھ کا پیچھا کرنے اتری نیو جی لینڈ کی ٹیم 337 سنوں پر all out ہو گئی اور نیو جی لینڈ کو بار رنوں سے ہر کا سامنا کرنا پڑا بھارت کی طرف سے سنبن گل نے ساندار بللے بازی کرتے ہوئے 149 گیدوں میں 208 سنوں کی ساندار رینی کھیلی بات کرے اگر بولنگ ریپارٹمنٹ کی تو بھارت کی طرف سے محمد سراد نے چار وکٹ اپنے نام کیے اس کے علاوہ نیو جی لینڈ کی طرف سے بریس ویل نے 78 گیدوں میں 140 سنوں کی ساندار رینی کھیلی بھارتی ٹیم کی ساندار پرفارمنس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی جمکر تاریب کی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے بھارت کی ساندار جیت کو لے کر کیا کہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا زبدیس ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جو اچھا ہے اس کو کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے تس ڈبل سینٹی ساتھ انڈیا بیٹر زمدائی ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں یار یہ تو کرکیٹر کی ایک خواب ہوتا ہے کہ دس ڈبل سینٹی وہ بھی انٹرنیشنل کرکیٹ میں کوئی آسان کام نہیں ہے اینیوے کہ بہت اچھا پلیئر بھی ہے گل ہمارے پاس تو دو پلیئر کے علاوہ کوئی تیاری نہیں کر میں جب ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری پاکستان کی ٹیم اب صرف دو پلیئروں پہ کھیلتی ہے اسی پہ پورا پاکستان کرکیٹرز بول رہے ہیں پورا میڈیا بول رہے ہیں تو دہ اماؤنٹ آف ٹیلنٹ ایڈین ٹرکٹ اور جو ان کا آسم کسام کا بائیلائٹر ریکارڈ ہے ہوم سیریز ٹیسٹ میں تو ہے ہی لیکن اوڈی آئی میں بھی آپ سوچیں ہیں دوہزار دس سے لے کے اب تک پونٹی فائیو اوڈی آئی ہوم سیریز وان پونٹی ٹو آف دیم یار میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی تھیسس ہونا چاہیے کوئی ایک پراپر ایک ایکسپرمنٹ ہونا چاہیے کوئی پراپر سٹڈی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ انڈیا کو ہو کے جاتا ہے کہ یہ اتنا مطلب اتنا یہ تگڑے ہے گھر پہ اور ہمیں پتا ہے کہ وہ بڑا جب آپ جو بیٹنگ کرتا ہے تو ازر الدین زہیر عباس ان جیسے پلیئرز کی آپ کو یاد آتی ہے دو سو رنس کرنا اوڈی آئی میں مضاق نہیں ہے یہ جیسے شوز کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس نے آخری دو اور میں جو اس نے ملتہ ٹھٹی نائن رنس کی ہیں جو اس نے آخری اور میں پہلی تین گندو پہ فرگسن جیسا بولر یا جو بان ففٹی کے پیج جیسا بولر اس کو تین چھکے لگا دیا دی دی اس سے پہلے اس نے اس کو ٹکنر کو ٹکنر کو جو ہے اس نے دو چھکے لگا دیا تھے and in the last three of us he just allowed India to race to a big total کوئی جوئی نہیں رکھ لی کسی پہ کہ بھائی ہم تیار کریں پلیئر ہمارے جو فاس بولر تیار ہو رہے تھے وہ بھی انفٹ ہو گئے ٹیسٹ کرکٹ کے ہم کابل نہیں رہے لڑکے یہ اتنی انڈیا کی تاریفیں کر رہے ہیں مجھے اب یہ شک ہو رہا ہے کہ ایسا نو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی میں کہہ رہا ہوں انڈیا کے پلیئر کی تاریف کر رہے ہیں کہ ایسا نوجہ جو کامنا نکمل کے ساتھ ہوا کامنا نکمل نے ایک ٹویٹ کیا کہ کرکٹ ہے اگر کوئی اچھا کھیل رہا ہے تو اس کی تاریف کرنی چاہیے لیکن کامنا نکمل کا ٹویٹ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ unbelievable double century and ODI واو شبان گیل was the next superstar بات بالکل صحیح ہے کہ اگر بچہ پرفارم کر رہا ہے کڑ اگر پرفارم کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک گریٹ پلیئر ایسی ان کے لیے کوئی ملک نہیں ہوتا کوئی جو اچھا پلیئر ہوتا ہے اور یہ پرفارمس میں ہے آپ نے مجھے کہا دوسران کی ہیں میں ہل گیا میں نے کہا یار یہ تو خواب ہوتا ہے تو اس نے صحیح تعریف کی دیبل سینچری سکور کی ہو آج انہوں نے تیس سال کی عمر میں یہ مائلسٹون اچیف کیا ہے اور بھارت کے تیس ترین ون تھاؤزن رنز ان اوڈیای کرکٹ بنانے والے بن گئے انہوں نے ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بھائیو ویسے آپس کی بات ہے ہم پاکستان کے کرکٹ فینز ہیں پاکستان نے ابھی تک صرف ایک ایسا بلے باز پیدا کیا ہے کہ جس نے دیبل سینچری سکور کی ہو یعنی فخر زمان اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے سٹارز جو ہیں وہ اوڈیای میں دیبل سینچری سکور نہیں کر سکے لیکن اس نوجوان نے انیسویں میچ کے اندر جناب اپنی انیسویں انیس کے اندر اس بندے نے اس تیلینٹیڈ ہائیلی تیلینٹیڈ کرکٹر نے دیبل سینچری سکور کی اور کیسی کی ہے ایک سو پینتالیس گیندوں پر دو سو آٹھ رنز کی انیس انہوں نے کھیلی ہے کیا کمال انیس کے لیے اتنی کمپوزڈ اتنی بیلنسڈ اتنی فلاولیس اور اتنی کلاسیکل انیس میں نے کسی کے بھی دیبل ہنڈرڈ میں نہیں دیکھی تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی جمکر تاریف کی ہے اسپیسلی سبمن گل کی جیہاں دوستو پاکستانی میڈیا سبمن گل کی ساندار اینک کا پوری طرح سے پین ون چکا ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ سبمن گل نے نیو جی لینڈ کے خلاب پہلے او ڈی آئی میچ میں ساندار بللیوازی کرتے ہوئے 149 گیدوں میں سبمن گل کتنے خطرناک بلے باج ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ او ڈی آئی انٹرنیشنل میں اب تک ٹوٹل 10 ڈبل ہنڈرڈ لگے ہوئے ہیں جس میں سے 7 ڈبل ہنڈرڈ انڈین پلیئر نے ہی لگائے ہوئے ہیں سبمن گل کی ساندار پورفارمنس کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھارت کے پاس جو بینچ سٹرنٹ ہے وہ کسی اور دیش کے پاس نہیں ہے بھارتی ٹیم کے پاس جو پول آب پلیئر ہے اس میں کسی بھی پلیئر کی ریپلیسمنٹ آرام سے دیکھی جا سکتی ہے جیہاں دوستو بھارتی ٹیم نے اپنی بینچ سٹرنٹ اتنی مجبوط کر لی ہے کہ کوئی بھی نیا پلیئر آتا ہے تو بینا ڈبل ہنڈرڈ کے بات ہی نہیں کرتا جیہاں دوستو ابھی حالی میں ایشن کسن نے بانگلہ دیش کے خلاب تیسرے وڈی آئی میچ میں دو رہ ستک لگایا اور اب سمنگل نے نیو جی لینڈ کے خلاب پہلے وڈی آئی میچ میں دو رہ ستک لگا کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پچھلے کچھ سمیں میں بھارتی ٹیم ساندار کھیل کا پدرشن دکھا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس کے پچھلے میچ میں بھی سمنگل نے ہنڈیڈ لگایا تھا اور اب انہوں نے ڈیبل ہیڈیڈ لگا دیا ہے سمنگل کی ساندار پرپورمنس کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ سمنگل ایک کلاسیکل پلیئر ہے ان کی بیٹنگ دیکھ کر مجھا آتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی اندھا دون سوٹ نہیں کھیلتے ہیں ان کے سوٹس میں پوری طرح سے ویرات کولی کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے جیسے ویرات کولی اپنی ایننگ کو بیلڈ کرتے ہیں ویسے ہی سمنگل بھی اپنی ایننگ کو بیلڈ کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے ہو کر کافی آکرامک ہوتے جاتے ہیں تو دوستو کل ملا کر بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ کھیلے گئے پہلے وڈی آئی میچ پوری طرح سے سمنگل کے ارنام رہا تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ